اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے پچھو آج ہم روشنی اور حرارت کا جو سبق ہے اس کی مشکی سوالات کریں گے اس سے پہلے والی لیسن آپ ضرور دیکھ لیں تو روشنی اور حرارت یہ ہمارے سبق کا آج انوان ہے تو یہ آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں پھر سوالات کے جواب دیجئے گا سوال کے جواب تب ہی آتے ہیں جب پچھلا سبق آتا ہو تو حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے جس کی روشنی کی وجہ سے باقی چیزیں نظر آتی ہیں شاباش سورج حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں کہتا ہے سورج کو جلتا ہوا چراغ بنایا تو اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو ہم زمین پہ زندہ کیسے رہ سکتے تھے ہم تو سردی سے ٹھٹھر کے مر جاتے تو سورج جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے لیکن یہ ایک وقت مقرر کے لیے ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورج ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے دوسرا سوال ہے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع کون کون سے ہیں آپ غور کیا کریں دیکھا کریں اپنے جیسے ہی سورج گروب ہوتا ہے تو ہم بجلی کے بلب جلا لیتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ لال ٹینیں جلاتے تھے آگ جلتی ہے گیس جلتی ہے اور مختلف چیزوں کو رگڑنے سے بھی حرارت حاصل ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں روشنی کے کون کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں ہم آپ ذرا سوچیں نہ امی کھانا کس پہ بناتی ہیں یا تو گیس کا چولہ ہوتا ہے یا بجلی کا اور پھر ٹارس بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جگنو کو بھی روشنی دی ہے وہ بھی راتوں کو نظر آتا ہے سورج کے دو فائدے بتائیں سورج کے دو فائدے ہاں ابھی ہم کتنا سورج کے دو فائدے تو ہیں کہ روشنی اور حرارت ملتی ہے لیکن سورج کے بے شمار فائدے ہیں سورج جو ہے وہ ہماری فصلیں اگتی ہیں اس سے سورج سے جو ہے وہ بادلوں کا وارٹر سائیکل جس کو پانی کا چکر کہتے ہیں وہ چلتا ہے پانی بخارات کی سورج میں سورت میں اوپر جاتا ہے پھر نیچے بارش بن کے برستا ہے پھر ہمارے پودے وہ خوراکی سے بناتے ہیں الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں پہلا لفظ ہے روشنی روشنی کا جملہ بہت ہی آسان ہے ابھی آپ کو اس کتاب میں کتنے جملے ملیں گے تو روشنی جو ہے ایک آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے اور ایک سورج کی روشنی تو سورج روشنی کا ذریعہ ہے اور جو ہمارے دل کو روشنی ملتی ہے وہ قرآن حکیم سے ملتی ہے روح کی روشنی حرارت حرارت جو ہے اگر پیمائش کرنے کا آلہ کیا ہے تھربا میٹر ہے یہ تو ہم نے دیکھا تھا لیکن ایک چھوٹا سا آسان سا جملہ ہے سورج سے ہمیں حرارت بھی حاصل ہوتی ہے یہ وہی جملے ہیں جو آپ کی کہانی میں استعمال ہوئے ہیں سورج سورج کے اوپر جملہ بنانا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے سورج روشنی دیتا ہے سورج حرارت دیتا ہے سورج سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے سورج کو روشن چراغ بنایا سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں دیکھیں میں نے کتنے زیادہ جملے آپ کو بتا دیئے گرمی گرمی جب ہوتی ہے تو پسینے آتے ہیں تھنڈا پانی پینے کو دل کرتا ہے تو گرمی کے موسم میں پانی پینے کو دل کرتا ہے تھنڈا پانی اچھا لگتا ہے گرمی کے مہینے اگست اور جون جلائی سخت گرمی کے مہینے ہیں گرمی میں پسینہ بیٹا ہے اور آگ آگ لکڑیوں سے بھی جلائی جاتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں حسب کی آگ سے بچائے جو دلوں کو راہ کر دیتی ہے اور دنیا کی آگ جو ہے یہ ستر گناہ کم گرم ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ ہاتھ اپنا اوپر نہیں رکھتے اللہ تعالی ہمیں اتنا احساس دیتے کہ ہم اپنے آگ کو دو دکھ سی آگ سے بھی بچانے کی کوشش کریں تو آگ جو ہے آگ سے ہاتھ جل جاتے ہیں آگ بھی روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے تو آج ہم نے کتنی نئی باتیں پتا چلی ہیں ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں اب اس کی تو آپ کو بہت پریکٹس ہو گیا یہ تو آپ کی بھوک کا آخری سبق ہے تو اندھیرہ اندھیرے میں جو ہے نا وہ نظر کچھ نہیں آتا جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند کی روشنی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن آخری بہینے میں چاند بھی نہیں نکلتا تو اندھیرہ تو روح کا اندھیرہ جو ہے جیسے سورج کی روشنی اور آنکھ کی روشنی چاہیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے بجلی رات کو ہم بجلی جلاتے ہیں تو اسی طرح ہمارا دل زندہ ہوگا تو ہمیں قرآن کی ہدایت میں سے سیدھا رستہ نظر آئے گا دل کیسے زندہ رہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے بجلی اپنے دل کی بجلی جو ہے نا وہ ہمارے ذکر ہے اللہ کا روشنی روشنی اس کو کیسے لکھیں گے شابش روشنی کو ملا کے کیسے لکھیں گے کاپی پینسل لیں آگے میں سے آ رہا ہے لیکن آپ خود بھی آبادنا چاہیے اب تو آپ ماہر ہو گئے ہیں روشنی یہ نیچے لکھا ہوا ہے روشنی کو ملا کے لکھیں گے اور یہ ہے گیس گیس کا ٹولہ ہمیشہ سوتے ہوئے بند کر دینا چاہیے ورنہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا پہلے بھی کہ جب ہم چھوٹی یہ یا بڑی یہ کسی لفظ کے بیچ میں آتی ہے تو صرف دو نکتے لگتے ہیں تو یہ گیس کو جب اکٹھا لکھیں گے تو اس کی جگہ دو نکتے ہی ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے یوٹیوب چینل ہے آپ باقی ویڈیو سویس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں باقی ویڈیو سویس پہ جا سکتے ہیں